السلام علیکم جی good morning have a nice day ہاں جی تو کیسے ہاں جی سب ٹھیک تھاک ہیں نا چنگے بھلے ہیں نا تو چلیں آج آپ کو میں خوبصورت smart اور young دیکھنے کا ایک نسخہ بتاتی ہوں چلیں میرے ساتھ تجھے ہم نے لیا گلاس ہنی لیمان اور گلاس میں ڈالا فل گرم پانی اور جو شہد لیوی تھی اس میں ڈالا ایک چمچ اور چمچ سے نکالا ایک چمچ شہد اور وہ شہد جو ہے ہم نے ایڈ کر دیا گرم گرم پانی کے اندر اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ساتھ ہی ہم نے شہد کی ریبیاں بند کر دینا ہے ہمیں کیلیاں چڑھ جائیں گے موسم تو نہیں ہے بھر چلے گا اور ہم نے ایک نی لیمان لے لیا اور اس کے بھیجنے کا لینا ہے کہ ہمیں موں کا ذائقہ اقراب ہوگا پھر مجھے باتیں کرو گے آپ لو یاد رکھنا اور ہم نے اسے سکویز کر لیا چکلاس کے اندر اور آپ حیران پریشان ہو رہے ہوں گے کہ تمشی نے یہ کیا کیا کہ ڈائریکٹلی سکویز کرتی ہے تو سکویز ایسے اس لیے کیا کہ اس کے جب پل پاتے ہیں کھٹے کھٹے سے سواد آجاتا تو لینج یہ ہمارا پانی ہو گیا ریٹی اب اس کو پینے آپ نے اور ڈیلی پینے لیکن ہاں لیمن ڈیلی نے یوز کرنا گرم پانی ڈیلی یوز کرنا ہے آپ نے اور پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے یاد کریں گے پھر سبسکرائب بھی کریں گے اسی خوشی میں کہ تمشی نے کیا جو گار لگایا ہے کیا نسخہ بتایا ہے ہمیں اور ساتھ ہی میں نے سوچا جی آج گھر کے تھوڑے کام ہو جائیں اور پانی پینے کے ساتھ میں ہوگی فریش اور فریش ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ آج بیڈشٹ چینج کر لیں گے دو تین دن ہو گئے تھے بیڈشٹ چینج کیے ہوئے تو پتہ یہاں پہ میں لگانے لگی میوزک پہلے کوئی میوزک لگاتے ہیں میں پتہ ہے آپ کو میوزک سننے سے کتنا ساتھ گناہ ہوتا ہے تو جہاں سے ہم اپنے گناہ تو پہلے کافی ہیں زندگی میں انسان کے ہر انسان کرتا ہے تو جہاں سے ممکن ہو سکے بچنے وہاں تک بچیں خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں کیونکہ مرنا بھی ہے یہ نو تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اداد دے اور ہم نے ایک وکار بن جائیں تو جی بیڈشٹ ہوگی چینج ساتھ ہوگے سرانے اور پیلو کور میں چھانے کے بعد جی اس کی زپٹو توڑ دی میں نے تو یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا جو کہ اب کبھی بھی صحیح نہیں ہونی ایسی چلے گا چلو کوئی نہیں ریک اور چیز یہ بستر سترہ ہونا چاہیے دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے صاف سترہ بستر ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ برینڈیڈ اور بہت مہنگا اور بہت آپ کی بیڈشٹس ہوں آپ کے کوئلت ہوں آپ کی بلنکیٹ ہوں نہیں جانی صاف سترہونا چاہیے تاکہ آپ کو سونے میں مزا آئے سفوون کی نیندہ یوں نو سفائنس ویمان ہے تو جی میں نے کمرا شمرہ کر لیا اور ریڈی اور اب یادتو جی دیکھیں بیڈشٹ چینج کرنے کے بعد میرا کمرا کیتنا سنجھوی منتری لگ رہا ہے اور کمرہ ساف کرنے کے بعد میں نے مشین لگا دی تو میں نے کہا کپڑے بھی دولیں آج تمشی بڑے کام کرے گی کیونکہ بڑی کامی بنی ہوئی اور میں حیران ہوں کہ نظر نہ لگ جائے ماشاء اللہ بول دینا سبوں کے تو میں چلے گی بہرام کو دیکھنا بہرام ایز ویزل کارٹن دیکھ رہا ہوں شیخ خان تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ جب کام کر رہے ہو تو پھر یہ ویزی رہتا ہے چلو کوئی نہیں اور اس کے بعد جی محل لگے کپڑے تیہ کرنے بھی کہا کڑی کامی ہے تمشی بیٹی شاباش تمشی شاباش بہت اچھی بچی ہو آپ ایسی کام کرتی رہا کرو تو پھر یہ تندر استر ہو گیا اور ساتھی میرا بیٹا جی آ گیا میری ہیلپ کرنے اور ہیلپ تو پوری کی تھی یہاں سے پکڑ کے روم میں پھینک گیا تھا اور اس کے بعد ہمیں دعوت تھی ہمارے گاؤں میں اببو کے فرینڈ نے دیوی تھی ان کے ہر جانا تھا میں انکل کے تو بہرام کو میں نے ریڈی شیٹی کر کے یہاں پر لڑ رہا ہے بہرام کی وجہ سے چھوٹے ہوتے سے بہرام کی آدھا ڈالی میں تو بڑے بھیک ڈال کے ٹھمک ٹھمک کے چلتا رہتا ہے تو بہرام پہن لیا ہے بہرام صاحب نیچے آٹ نیچے آٹتے جب بائی نکلا گاڑی نہیں دیکھی تو بہرام کو فل آن غصہ سٹارٹ چون دکھا ہوں پڑے ہوں تو چھوٹے ہوں ہوں ہمیں گاؤں میں ایکٹر ہو گے اپنے گاؤں پہ بھی بنائیں گے کسی دن ڈیٹیل ویڈیو بیکوز ابھی ٹائم نہیں تھا تو جتنا ٹائم تھا تو اس میں میں اتنا ہی بنا تو ہم جی گلی میں انٹر ہوگے جن کے گھر جانا تھا ہمیں یہ میرا گاؤں ہیں اور کل کو بہرام کا آبائی گاؤں ہوگا تو جی ہم وہاں گئے تو جاتے ساتھ انہیں میں نے بولا مجھے تو دے دیں چائے اور چائے کے ساتھ وہ لے آئے پینیاں السی دال پتہ نہیں کون کون سی دالیں مکس کر کے پینیاں مریند کافی ٹیسٹی تھی اس کے بعد جی ہم گھر آگے واپس تو میں نے سوچا آپ کو بھی کیوں نہ سین کا دیدار کرایا جائے اور ساتھ میں سین دیکھتے دیکھتے ایک چائے بھی پی جائے اور چائے پی جائے میری ٹیسٹی بنی ہے بہت مزے کی سوادشت تو جی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے کیا دیکھا اچانک سے کہ سٹریٹ لائٹ کے اوپر آکے ایک پرندہ بیٹھ گئی اور اس پرندے کا نام نہیں مجھے پتا مجھے تو ٹینشن لگی کہ مجھے اس پرندے کا نام نہیں آتا اور لیٹرلی مجھے نہیں آتا مجھے بتائیں یہ کون سا پرندے نے تو میں تو شہر ٹینشن سے پھڑک جاؤں گی تو جی اس پرندے کو دیکھتے ہوئے ہم پنے ویلوگ کرتے ہیں انٹ نیکس ویلوگ میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈاٹا بائی بائی سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ بائی